ہم نے دیکھا کہ بلوک ڈیل میں موٹیلہ لوسول فنانشل سروسز کا جو ایم سی ہے اس نے بائنگ کی ہے لیکن فلوز کے نظریے سے سومت ہمارے ریسرچ میں آپ کو بتا کے گئے ہیں کہ پیسیف فنڈز کی آؤٹ فلوز ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں نظریہ لے لیتے ہیں فلوز کا جیو فنانشلز کی اوپر ہمارے ساتھ شریرام ویلا دیو دن جوائن کر رہے ہیں جو کی آئی ایفل سیکیورٹیز میں کام کرتے ہیں اور بڑے سٹاکس میں فلوز کو بہت ہی بارکی سے نظر رکھتے ہیں شریرام گوڈ موننگ بہبا شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے تو کتنا آؤٹ فلو بھی باقی رہ گیا ہے آپ کے حساب سے جیو فنانشلز میں اگر کسی انویسٹر کو فریش پرچیزز کرنی ہے اور ٹائم کرنا چاہ رہا ہے کہ آپ زیادہ بائنگ کرنا شروع کر دیں تو آپ کیا کہیں گے ان کو گوڈ موننگ دیکھیں آپ نے صحیح بتایا پیسیو انڈائسس میں ابھی بھی سیل فلو سیلڈون ایونٹ جو ہونا ہے وہ ابھی بھی باقی ہے اگر ہم میٹھرالوجی کی حساب سے جائے نفتی اور سنسیکس کا تھوڑا ٹیفر کر رہا ہے نفتی یہ نفتی کے میٹھرالوجی کے حساب سے جیو کو کونسیگوٹیو دو دن اگر سرکیٹ نہیں لگتی ہے اپر یا روہر سرکیٹ سو دن اس کا ڈیلیشن وینیج رے ہوگا سنسیکس میں اور نفتی میں اس کی آؤٹ فلو تقریبا یو ایس ڈالرز میں ہے ٹو ایٹی ملیون ڈالرز لگ بگ ٹین پوائنٹ سیونیٹ کروڑ شیر یہ نفتی ایٹی ایس کا سیلنگ ایکسپیکٹیڈ ہے از این وین جب ہوگا ازیومنگ یہ منڈے اور ٹیوزے سرکیٹ نہیں لگتا ہے اپر یا لوہر تو دن وینیج جیلیشن ایکسپیکٹیڈ ہے سنسیکس کے کیس میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہے لیٹسے اگر سنسیکس کا بھی دو دن سرکیٹ نہیں لگنا ہے مگر وینیج جی بودھوار کو اگر سرکیٹ لگتی ہے تو یہ پھر سے تین دن سے ڈیفر ہوگا یدی ازیومنگ تینوں دن یہ سرکیٹ نہیں لگتا ہے تو سنسیکس بینچمارک ایٹی ایفز کو لگ بگ ڈالر ون سیسٹی ملین کا بکوالی ہے جیو فنانچل سرویسز میں which is roughly 6.18 کروڑ شیر سو یہ لگ بگ اگر آپ دیکھیں گے تو 440 ملین ڈالر کا سیلنگ اینٹیسپیٹڈ ہے ایٹی ایس میں but lot will depend سٹاک میں کسی سٹیند رہتا ہے جیسے اگر فرائیڈے ہم نے دیکھا کافی اچھا ڈیمانڈ ہے اگر وہی سیناریو اگر نیکس دو تین دن میں رہتا ہے تو یہ ایونٹ ایزیلی ڈائیجرس کر لے گا مجھے بڑا ایشو دیکھنے ہی رہا ہے شکریہ آپ یہ انیلیسس ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لئے تو آپ یہ بتا رہے ہیں یہ ڈیٹا پوائنٹس کے ساتھ ہمیں شیرام بتا رہے ہیں کہ اس سینڈنگ کو ڈائیجرس بھی کر لے گا بازار اور وہ آپ کو دیکھ بھی رہا ہے بہت بہت شکریہ شیرام آج یہ انیلیسس ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لئے تو یہ تو ہوئی جیو فنانچل پرواس